بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ڈیر سٹوڈینٹس علی سمارٹ گائیڈ میں آپ سب کو حشامدید کہا جاتا ہے ہمارے پاس ریشو سیریز کا ایک امپورٹنٹ کوسچن ہے جس کی سٹیٹمنٹ ہے The ratio of boys to girls in a class is to ratio 3 If there are 18 boys in class then how many are girls ڈیر سٹوڈینٹس کوسچن کی سٹیٹمنٹ میں بتایا گیا ہے کہ boys اور girls کے درمیان کسی کلاس میں ratio 2 ratio 3 ہے اگر کلاس میں boys کی تعداد 18 ہو تو question کی statement میں پوچھا گیا ہے کہ بتائیے number of girls کیا ہوں گی اب ہم اس question کو solve کرتے ہیں ڈیر سٹوڈینٹس question کی statement کے مطابق جو boys اور girls کے درمیان ratio ہے وہ ہے 2 ratio 3 تو ہم suppose کرتے ہیں کہ number of boys یہ ہیں 2x اور number of girls جو ہیں وہ ہیں 3x لیکن question کی statement کے مطابق جو کلاس میں boys کی تعداد ہے وہ ہے 18 تو یہاں پہ ہم 18 پوٹ کرتے ہیں 18 is equal to 2x اور x کی value ہمیں حاصل ہوگی 18 is divided by 2 2 was a 2 2 9s are 18 اب x کی value ہمیں حاصل ہو چکی ہے اب ہم نے number of girls جو suppose کیا تھا وہ تھا 3x تو x کی value پوٹ کرتے ہیں 3 into 9 9 and 9 3s are 27 اب ہم دیکھتے ہیں کہ ہم نے یہ question صحیح کیا ہے یا غلط تو number of boys ہیں 18 ratio number of girls ہیں 27 تو دونوں sides میں 9 پہ divide کرتے ہیں 9 2s are 18 and 9 3s are 7 تو boys اور girls کے درمیان جو کلاس میں ratio ہوئی وہ تھی 2 ratio 3 جو کہ exactly question کی statement کے مطابق ہے